چند چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ان کی جانب بھی توجہ رہنی چاہیے کہ کہیں وہ چیزیں ایک بگاڑ کا سبب نہ ہو جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ عام طور پر یہ گفتو کی جاری ہے کہ جو بعض سادہ لوگ اس قسم بھی گفتو کر دیتے ہیں کہ شاید ظہور فوراں ہی ہونے والا ہے خدا ون تبارک پتالہ سے دعا ہے کہ ظہور جلد سے جلد ہو لیکن کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ ہو گیا یہ ہو گیا بس اب ظہور ہونے والا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ظہور نہیں ہوا تو بہت سارے لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم علائے میں ظہور کو بیان کریں اور ساتھ میں یہ کہیں کہ ممکن ہے کہ یہ علامتیں اس بات کی جانے توجہ دلارہی ہوں کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے اور ممکن ہے کہ یہ علامتیں دوبارہ کبھی ظاہر ہوں اور ظہور بعد میں ہوں مثال کے دور پر مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے یہ معاملہ ابھی بھی ہوا انوار السادات کے دور میں اور یہ آج سے کئی سو سال پہلے بھی ہو چکا ہے مثال کے دور پر کوفے کی دیوار خراب ہو جائے گی یہ ابھی بھی ہوئی اور پہلے بھی ہو چکی ہے مثال کے دور پر کوفے میں سہلاب آئے گا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ابھی نہیں ہوا اور ممکن ہے کہ ہو جائے گا پس اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہو کہ جیسا کہ حالات اس وقت چل رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ظہور ہو جائے گا تو اس طرح سے گفتوں کی جائے کہ ممکن ہے کہ امام کا ظہور ہو انقریب ہونے والا ہو پس ہماری ذمہ داری ہے کہ تیار ہوں ممکن ہے کہ ظہور ابھی نہ ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تیار ہوں اور ہم دعا کریں کہ خدا ون تبارک وطالعہ ہمیں ان کے اصحاب اور انسال میں شامل کریں لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر اس قسم کا کہا گیا کہ بس ظہور ہونے ہی والا ہے اور اگر نہیں ہوا باز لوگ ممکن ہے کہ بے ایمان ہو جائے یعنی ان کا ایمان ختم ہو جائے دوسرا موضوع یہ ہے کہ کسی قسم کی روایت کو سوشل میڈیا پر بیان نہ کریں جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے مثال کے دور پر باز اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ مزید جمکران پر صرف پرچم کا لہر آیا جانا روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ علامت ہے ظہور کی تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے البتہ صرف پرچم اسلامی کلچر میں ایک انتقام کی علامت ہے اور یہ مومنین کے مورل کو ہائی کرنے کے لئے کیا گیا اور قطعہ اس سے مورل ہائی ہوا مومنین کا اور دشمن اس سے بحشت زدہ بھی ہوئے اس کی جانت توجہ بہت سارے ممالک کی جو نیوز ایجنسیز تھیں انہوں نے بھی دی حتیٰ امریکہ کی ایکٹرس نے بھی پریزیڈنٹ کو صدر رم کو جو ہے وہ تنز میں کہا کہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ جو اب ہو رہا ہے اور تم جنگ کا سبب بنو گی تو یہاں تک تو ان چیزوں کو استعمال کرنا سہی ہے لیکن ان کو روایتوں سے نسبت نہ دی جائے اور جاری روایتوں کا سلسلہ اس طریقے سے شہور نہ کیا جائے اسی طریقے سے ذہن میں رہے کہ پاکستان میں کسی کے پاس نہ اعلانِ جہاد کرنے کی پاور ہے اور نہ ہی پاکستان کے مومنین کے لئے جائز ہے کہ یہاں کے کسی فرد کی تقلید کریں جب تک کہ کسی کی آلمیت ثابت نہ ہو تقلید ہوتی ہے آلم کی جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو ایک چیز محسوس ہو رہی ہے جو بعض اور افراد سے بھی اس کا علم ہوا کہ لداخ میں سری نگر میں یا برفاظ دیگر کشمیر کے بعض علاقوں میں اور پھر گلگل بلسستان میں ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسا کام کریں کہ ہم نے فتوہ دے دیا جہاد کا اور اس کے بعد مؤمنین کو مسیوس کیا جائے وہی لوگ کے جنہوں نے پہلے یہاں پر بعض دیگر فرقوں کو استعمال کیا ممکن ہے کہ اب وہ بعض مؤمنین کو استعمال کریں تو ہن مؤمنین کی توجہ رہنی چاہیے اور ان علاقے کے علماء کی توجہ رہنی چاہیے کہ وہ اپنے جوانوں کو کہیں کہ جب تک ہمارے مراکز علمی قوم اور نجف سے حکوم نہ آئے تو کسی کے فتوے یا حکوم پر توجہ نہ دیں اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جو اور ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ ہے تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے کہ جو روایتوں میں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے بعد ظہور ہو جائے گا تو تیسری عالمی جنگ کا عنوان روایتوں میں نہیں ہے ہاں روایتوں میں یہ ہے کہ ظہور سے پہلے جنگیں ہوں گی ظہور سے پہلے موتیں ہوں گی ظہور سے پہلے صورت موت ہوگی یعنی قتل عام ہوگا ظہور سے پہلے سفید موت ہوگی یعنی مختلف بیماریاں اور بابائیں ہوں گی اور خصوصاً جنگوں کی جانب توجہ ہے لیکن وہ ظہور سے پہلے والی جنگیں تیسری عالمی جنگ ہوگی یا چوتھی عالمی جنگ ہوگی یا پانچویں عالمی جنگ ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب اگر بڑے پیمانے پر جنگ ہوئی تو وہ اب تیسری عالمی جنگ ہوگی لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس کے فوراں بعد ظہور ہو جائے گا بلکہ اثر روایت یہ ہے یہ اب الفاظ دیگر روایتیں ہی ہیں کہ ظہور سے پہلے بہت خون خرابہ ہوگا اور دنیا کی حالت خراب ہوگی جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ ظہور سے پہلے دنیا کے ٹیمپریچر بڑھ جائے گا پس اب دنیا کے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کہ ظہور فوراں ہونے والا ہے اس گینے کے دوبارے صحیح ہو جائے ٹیمپریچر تو اب اگر دنیا کے ٹیمپریچر بڑھے تو کہا جائے گا تیار رہنا چاہیے ممکن ہے کہ ظہور ہو جائے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس اب ظہور ہونے والا وجہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا اگر ان علامتوں کے فوراں بعد ظہور نہیں ہوا لہذا تک کہایا جناب عبی بصیر سے نقل ہوئی اور انہوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل فرمایا اور امام نے امام زمان علیہ السلام کے جو دلائی کہ ظہور سے پہلے کیا حالات ہوں گے تو ان میں سے ایک جو آپ نے موضوع ارشاد فرمایا وہ یہ تھا یعنی ظہور امام زمان علیہ السلام نہیں ہوگا کب تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ دو تھرڈ یعنی اب اگر دو تھرڈ سے مراد کیا کہ اگر اس زمانے میں نو عرب لوگ ہوں گے تو تقریباً چھے عرب لوگ مر جائیں تو پھر راوی نے سوال کیا اگر دو تھرڈ لوگ چلے جائیں گے تو پھر کیا بچے گا تو پھر امام نے رشاد فرمایا آیا تم اس پر خوش نہیں اور راضی نہیں ہوگی وہ جو ون تھرڈ بچیں گے وہ تم لوگ ہوگے اب یہاں پہ گا جا سکتا ہے تم لوگ ہوگے سے براد ایکسریت تم لوگ محفوظ رہو گے اب اس سے قطن کی معنی نہیں ہے کہ جو ظہور سے پہلے کی جنگیں ہوں گے اس میں قطن معاملین مارے جائیں گے لیکن ایکسریت محفوظ رہے گی انشاءاللہ پس جنگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ لوگوں کا ایمان بھی متزلزل ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسی روایتیں بیان نہ ہوں ہاں بیان کیا جائے مشکلات ہوں گی بھوک ہوگی پیاس ہوگی حتی اس آیت کا جو ایک مزداق ہے وہ ظہور سے پہلے کا مزداق ہے جان مال کے ذریعے سے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اور جانوں اور سمرات کے جانے کے ذریعے سے امتحان ہوگا معاملین کا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایکسریت معاملین چلے جائیں گے میں فرماتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ایکسریت میں باقی رہیں گے اسی طرح سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ایک جنگ ہے قرقیسیہ کے نام سے بعض اسلامی روایت میں ذکر ہوا اور The Revolution of John ایک بک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ کی یعنی بائبل کے نیو ٹیسٹیمنٹ کی اور اس کتاب کا تعلق عیسائیوں سے یہودیوں سے نہیں ہے بائبل میں ہے لیکن یہودیوں سے اس کا تعلق نہیں ہے صرف ایک جگہ اس کا ذکر ہوا ہے اور وہ بھی Revolution of John میں ہوا ہے اور وہ ہے ارمگڈون کی جانگ اور یہ عربی میں اس کو حرمگڈون بھی کہا جاتا ہے حرمگڈون بھی کہا جاتا ہے اور یہ حبرو ورڈ ہے تلمجدون اور تل کے معنی وہیں ہیں پہاڑ یعنی ایک ٹیلا ہے مجدون کا یہ مجدون ایک شہر ہے جو حضرت سلمان نے آباد کیا تھا کئی دفعہ جنگوں کے ذریعے سے ختم ہوا اور مقاشفہ یوہنہ میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد یعنی ظہور کے بعد یہاں پر ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں دشمنان اسلام مارے جائیں گے اب یہ بھی ظاہر میں رہے کہ اس کی مختلف تفاصیل ہیں انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر مومنین علائمِ ظہور کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے لیکچرز ہیں جن کا عنوان ہے جو 27 لیکچرز ہیں اس میں جنگوں کا موضوع بھی اور بہت سارے موضوعات ہیں عراق کے بارے میں توجہ رہے کہ عراق کو دشمنان اسلام نے دائش کے ذریعے سے ختم کرنا چاہا لیکن اگلی جو سادش نظر آتی ہے وہ کردوں کے ذریعے سے اور بعض اہل سنت نہ کہہ اہل سنت بلکہ بعض اہل سنت کے ذریعے سے ممکن ہے کہ عراق کو تقسیم کرنے کی بات ہو جیسا کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اجلاس میں کردوں نے شرکت نہیں کی البتہ کردوں کا جو معاملہ ہے وہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فقط عراق کا نہیں ہے ایران کا نہیں ہے بلکہ وہ ایران ایران شام اور ترکی کا ہے تو وہ اگر اس قسم کی سادشیں کریں گے تو خود مشکل اٹھائیں گے یہ ایک بلکل الگ موضوع ہے ایک اور ایشو اس وقت دنیا کے سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے کہ جو شیعہ فوجیں ہیں انہوں نے سنی علاقوں پر حملہ کیا جو کہ بلکل غرط ہے بلکہ ان کا دفعہ کیا یہی وجہ ہے کہ عراق کی بڑی تعداد خودمہ کے مفتی آزم شیعہ فوجوں کے اور شیعوں کے طرف دار ہیں ہاں اصل موضوع یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس والوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ جب ان سے جنگیں ہوئیں تو بلکل وہی کیفیت تھی کہ جو سوات کی تھی یا وہی کیفیت تھی کہ جو نوردن بعض وزیرستان وغیرہ کی تھی کہ جب آرمی ان کو مارتی تھی دہشتگردوں کو تو میڈیا یا ہمارے وہابی حضرات یہ کہتے تھے کہ جی یہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اب ظاہر ہے جب ان دہشتگردوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو بلکل جس طرح پاکستان آرمی نے دہشتگردوں کو مارا تو اس میں ممکن ہے کہ بعض بے قصور بھی مارے گئیں ہوں ظاہر ہے بے گھر بھی ہوتے ہیں تو یہی بلکل کیفیت تھی عراق کی ورنہ ماہاں پر شیعہ سننی موضوع نہیں ہے اور الحمدللہ اس وقت تمام دنیا میں ایک بلک کی صورت سے اٹھ رہی ہے اور پہلا موضوع وہ یہ کہ تمام دنیا کے مؤمنین میں اتحاد ہوا ہے اور توجہ دلائیں کہ ایام فاطمیہ میں کوئی ایسی بات کوئی شخص نادان ایسی نہ کرے جس سے مؤمنین میں اختلاف ہو ازاداری جناب سیدہ کو کچھ شیڑ چھاڑ نہ کرے غام جناب سیدہ پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ کرے کیونکہ یہ جو ایک انسجام اور ایک وحدت ہوئی ہے مؤمنین میں یہ ختم نہ ہو پھر دوسری جانب یہ توجہ رہے کہ جس ہستی کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ہستی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی کارامت تبصل ہے سب سے زیادہ اگر کوئی کارامت واسطہ ہے تو وہ جناب سیدہ سلامونز علیہ کا ہے پس امام زبان علیہ السلام سے قربت کے لیے جو بہترین ذکر ہے اور بہترین ورد ہے وہ ہے جناب سیدہ کا ذکر امام زبان علیہ السلام سے قربت کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے جناب سیدہ کی محبت اور جناب سیدہ کی ایسا داری اور اس جانے توجہ دلائیں کہ حقائق کو علمی طریقے سے بیان کیا جائے دشمنان اسلام کو علمی طریقے سے بلکل آیا کیا جائے دنیا کے حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہ تاریخ میں رد و بدل کیا جائے اور نہ کسی قسم کی تحریف کی جائے اگر کوئی تاریخی موضوع کو بیان کرنا نہیں چاہتا تو وہ بے شک بیان نہ کرے لیکن کسی بھی سیاسی عنوان سے کسی بھی عنوان سے تاریخ کو مسخ نہ کرے اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنے ارد گرد افراد کو خوش کرنے کے لیے نہ جناب سیدہ کے فضائل میں کمی کرے اور نہ جناب سیدہ کے دشمنوں کی خباستوں پر پردہ ڈالے ہم نے ارس کیا وہ اگر جررت نہیں رکھتا ان کے دشمنوں کو ڈسکس کرنے کی وہ نہ کرے نہ کرے سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ان دشمنوں کے بارے میں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا نہ کریں لیکن ان کے دشمنوں کا دفعہ نہ کریں تاریخ کو نہ پڑھٹے جس طرح سے پاکستان میں کچھ عرصے پہلے ہوا کہ جناب مختار کے نام پر مؤمنین میں اختلاف ڈالا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو تمام دنیا کے مؤمنین میں اتحاد ہوا ہے وہ جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے یا ان کے دشمنوں کے عنوان سے کسی قسم کا اختلاف ہو بس دعا ہے کہ خدا با تبارک وطالع ہم سب کو جناب سیدہ سلام و دارہ حق کے صدقے میں توفیق ادا فرمائے کہ ان کے فرزند امام الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری عزت ہو جائے کچھ عبرو ہو جائے وہ ہمیں قبول کر لیں اور ہم پر ایک نظر کرم فرمائیں اگر ہماری زندگی میں ظہور ہوتا ہے تو دعا ہے کہ ہم ان کے خدمت گزاروں میں سے ہوں اور اگر ہمارے بعد ظہور ہوتا ہے تو دعا ہے کہ ہمیں ببارہ زندہ فرمائے اور ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے ہماری اور تمام آلمین کی روحیں قربان ہو جائیں امام الزمان علیہ السلام کی کہ قد موکی خاک مقدس فر وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطحیق